اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج اسلامباز سے تین اہم خبریں ہیں دو خبریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق ہیں اور تیسری خبر ارشد شریف قتل کیس سے متعلق ہے پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزرعظم عمران خان نے افیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں حالیہ دنوں میں پی ڈی ایم حکومت کے آخری دنوں میں ان ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چورہ سی تین کے تحت ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں چیئرمن پی ٹی آئی نے دونوں قوانین یعنی آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تیس ان دونوں قوانین کو انسانی حقوق سے متصادم قرار دینے کی استعدا کی ہے اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت خفیہ اداروں کو گھروں میں گز کر تلاشی لینے کی اجازت دینا یا اختیار دینا غیر آئینی ہے اس کے علاوہ صدر مملکت بھی سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکی ہیں کہ انہوں نے ان دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی اس کے علاوہ درخواست میں مزید موقف اختیار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ دوہزار تیس ترمیمی قانون آرٹیکل آٹ سے متصادم ہے جس کے مطابق کوئی بھی قانون جو بنیادی انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا اس یا اس کی تنسیخ کرتا ہو اسے کلادم قرار دیا جائے گا اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان کی جانب سے بھی چند ہفتے قبل ایک وضاحت سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر کی اوپر ایک وضاحت جاری کی تھی اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا بلکہ ان کی وہ ٹویٹ ایک بیان حلفی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا آغاز بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آفیچل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلوں کے اوپر جو دونوں بل صدر پاکستان کو اغاست کے مہینے میں بھیجوائے گئے تھے ان دونوں بلوں کے اوپر میں نے دستخط نہیں کیے بلکہ میں نے اپنے عملے سے یہ کہا کہ ان دونوں قوانین کو واپس بھیجوا دیا جائے میرے عملے نے مجھے یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ دونوں قوانین واپس بھیجوا دیا گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ میرے عملے نے میرے ساتھ غلط بیانی کی اور میری منشاہ اور مرضی کے خلاف گئے اور انہوں نے آخر میں اپنی ٹویٹ میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگی تھی جو ممکنہ طور پر ان دونوں قوانین کی زد میں آ سکتے ہیں یہ دونوں قوانین انتہائی متنازہ ہیں اور اس کے اوپر جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے بھی بعد میں ان دونوں بلوں کے اوپر دونوں قوانین کے اوپر تنقید کی گئی اور ان کو اپنی غلطی قرار دیا گیا لیکن شاید اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں شامل دیں ان کی جانب سے پہلے اس قانون کی پارلیمنٹ کے اندر منظوری دی گئی اس وقت بھی یہ بار بار شور اٹھایا جا رہا تھا عوام کی جانب سے پاکستان تریک انصاف کی جانب سے کہ ان متنازع قوانین کو منظور نہ کیا جائے یہ متنازع قوانین صدر پاکستان کو بھیجے گئے اور صدر پاکستان کے بقول کہ میں نے یہ قوانین واپس بھیجوا دیئے تھے لیکن وہ قوانین کون ایسے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے ان قوانین کو ایوان صدر میں ہی رکھا اور صدر پاکستان کو یہ بتایا کہ یہ قوانین ہم نے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیئے ہیں لیکن در حقیقت وہ وہیں رہے اور پھر یہ سترہ اغسط کو یہ خبر چلی کہ صدر پاکستان نے ان دونوں قوانین کی منظوری دے دی ہے لیکن دو روز کے بعد ہی صدر پاکستان کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر اپنی وضاحت جاری کرتے ہوئے ایک بیان حلفی ان کی جانب سے جاری کیا گیا اور انہوں نے اللہ کو حضر ناظر جان کر کہا کہ انہوں نے ان دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی یہی بات آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی درخواست میں کی ہے کہ صدر پاکستان اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی اس سے قبل جو عمران خان کے ہی بہنوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی اور ایک وکیل ہیں ظلفکار بھٹا ان کی جانب سے بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی جو قوانین جو دوہزار تئیس میں منظور ہوئے ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں اب چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ سابق وزریعالہ پنجاب چودری پرویز الہی سے متعلق ہے چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی اب خود میدان میں آ گئی ہیں ان کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں ان کی جانب سے ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ ان کے شوہر کو انصاف فراہم کیا جائے اس سے قبل بھی چودری پرویز الہی ایک بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دیر کر چکے ہیں اور لہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ لہور ہائی کورٹ چند روز کے اندر جو چودری پرویز الہی کا کیس ہے اس کا فیصلہ کرے بصورت دیگر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی اور پھر اس کے بعد لاہور آئی کورڈ کی جانب سے چودری پرویز الہی کو ریلیف ملا اب ایک بار پھر چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کی جانب سے درخواست سپریم کورڈ میں دائر کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے شوہر کو بار بار خفیہ اور نامعلوم مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے انہوں نے سپریم کورڈ سے استعداد کی ہے کہ ان کے شوہر کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا جائے اس کے علاوہ چودری پرویز الہی کو کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم دیا جائے اس کے علاوہ درخواست میں مزید یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ چودری پرویز الہی کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہو اور ان کو گرفتار کرنا مقصود ہو تو پھر ان کو اتنی محلت دی جائے کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکیں ابھی ہم نے حالی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی جو پاکستان تریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو کارکنان ہیں ان کے خلاف جب بھی مقدمات ایک مقدمے میں ان کو زمانت ملتی ہے تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ مقدمات پہلے سے موجود ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزرعظم عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ نیب کی جانب سے ان کے خلاف کسی قسم کے کوئی ورنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں حالکہ دو مئی کو وہ ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور نو مئی کو سابق وزرعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اسی طرح مقدمات بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے چھپا لیا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی کسی مقدمے میں کسی رانوماں کو یا سیاسی کارکن کو زمانت ملتی ہے عدالت سے بریت ملتی ہے تو پھر ایک نئے مقدمہ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے اس کے اندر ان کی گرفتاری کر لی جاتی ہے ابھی حالی میں سابق وزیراعظم چودری پرویز علاہی کو لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے زمانت دی اور باہر سے ان کو گرفتار اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا وہ یہاں اسلام آباد لائے گیا یہاں ان کو پھر ایک بار زمانت ملی تو اس کے بعد ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ابھی اسی حوالے سے ان کی اہلیہ کیسرہ الہی کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دیر کی گئی ہے کہ ان کے شوہر ستتر سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی بہتری کے جدو جہد میں گزاری ہے اور ان کے خلاف بار بار اس طرح کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں ایک کیس جو محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے ان کے خلاف اٹھائیس اپریل کو درج کیا گیا اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ لاہور میں انٹی کرپشن نے ایک مقدمہ درج کیا کہ انہوں نے ایک سڑک کی تعمیر کا جو منصوبہ تھا اس کے اندر انہوں نے کوئی کمیشن کھایا ہے اور پھر اسی طرح کا ایک مقدمہ گجرانوالہ میں بھی درج کر لیا گیا جب لاہور کے مقدمے میں ان کو زمانت ملی تو گجرانوالہ کے مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے کے لئے ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا اور ان کے وکیل تھے وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں بھی چودری پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لے چکے ہیں لیکن ان کی اہلیہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ رحیم جار خان کے کچھے کے علاقے میں دشتگردوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اور اسی طرح کا سلوک چودری پرویز الہی کے اہل خانہ کے ساتھ پولیس کی جانب سے روہ رکھا گیا اور اسی حوالے سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چودری پرویز الہی کا گزشتہ جو ایک کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا گئے تھے جس کا میں پہلے ہی آپ کو ذکر کیا اس کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے بڑی اہم ابزرویشنز دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ بار بار ایک ملزم کو مختلف مقدمات میں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار گرفتاری اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے اپنے شدید جو تحفظات ہیں جو اپنی ابزرویشنز ہیں اس کا اظہار کر چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کر چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کر چکی ہے اس کے علاوہ جو اسلامباد کی اور دیگر متحت عدالتیں ہیں ذلہی عدالتیں ہیں ان کی جانب سے بھی بار بار ان گرفتاریوں کے پر شدید جو ابزرویشنز ہیں وہ جاری کی جا چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کروائی بھی کی جا رہی ہے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اس توہین عدالت کی کروائی کو منطقی انجاپنک پہنچائے گی اب یہ معاملہ سپریم کورٹہ فاکستان میں ہے یہ کیس جب بھی سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس کی جب سماعت ہوگی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ایڈیشل مجسٹریٹ ہیں عباس شاہ صاحب ان کی عدالت میں یہ کیس کہیں سیرے سماعت تھا اور ان کے عدالت میں آج عرشد شریف مرہوم کی اہلیہ اور ان کے پروگرام کے پروڈیوسر علی عثمان کو آج کہیں عدالت نے بلایا ہوا تا سمن جاری کیے گئے تھے لیکن وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے جو عرشد شریف کی اہلیہ ہیں اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو دونوں یہ افراد ہیں عرشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان اور ان کے بیٹے سمیت انیس افراد گواہان کی فیرست میں شامل ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو موقف عرشد شریف کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عرشد شریف کی اہلیہ کو یا ان کے پروڈیوسر کو اس کیس کی سماعت کا کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کیس بھی کسی جگہ اس کی سماعت ہو رہی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں نہ تو سمن موصول ہوا نہ ہمیں بھیجوایا گیا اور نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس کیس کی سماعت اسلام آباد کے کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کی جا رہی ہے اور ہمیں لا علم رکھتے ہوئے یہ اس کیس کی سماعت کی گئی اور اس کیس میں ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیے گیا اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگ اس حوالے سے اپنی مختلف آراء کا ذکر بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو عرشد شریف کی فیملی ہے ان کی جانب سے جو مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اسی وقت مستند کر دیا تھا جو عرشد شریف کی فیملی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ جن افراد کے خلاف انہوں نے ابتدائی طور پر درخواست دی تھی ان افراد کو نامزد کرتے ہوئے اہل خانہ کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا جائے لیکن سپریم کورڈ میں چونکہ عرشد شریف قتل از خود نوٹس کیس بھی سیرے سماعت ہے جس کی اب تک تقریباً چھے کے ساتھ سماعتے ہو چکی ہیں لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی جنوری کے آغاز میں ایک ریپورٹ جی آئی ٹی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی تھی اور اس ریپورٹ میں کچھ پیش رفت کا جو ہے وہ اندیا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جتنی بھی ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئیں ان کی کوئی اس میں اپ ڈیٹ یا کوئی پیش رفت کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابھی تک اس کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک اس حوالے سے چھے سے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سماتے ہو چکی ہیں گزشتہ سال غالباً نومبر میں نومبر کے آخر میں سپریم کورٹہ فاکستان کی جانب سے ارشد شریف قتل از خود نوٹس لیا گیا تھا اور اس سے قبل پاکستانی عوام کی جانب سے عام شہریوں کی جانب سے سپریم کورٹ کو ارشد شریف قتل میں از خود نوٹس کے لینے کے لیے تقریباً دس ہزار کے قریب خطوط لکھے گئے تھے جس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی نہ جی آئی ٹی کی جانب سے کینیا میں کوئی پیش رفت سامنے آ سکی ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس کے بعد اس مقدمے کا جو مستقبل ہے وہ ڈاوہ ڈول ہو چکا ہے اور اب اہل خانہ کو اس طرح حراسہ کیا جانا اور ان کے نقابل زمانت ورنٹ کی رفتاری جاری کیا جانا یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن کا گھر کا سربراہ قتل ہوا آج انہی کے خلاف نقابل زمانت ورنٹ کی رفتاری جاری کیے جا رہے ہیں لوگ اس حوالے سے بڑے شدید رد عمل کا اظہار کر چکے ہیں اور اس وقت بھی سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے اپنی آراء کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عرشد شریف قتل کیس کا مقدمہ درج کیا جائے اور اسلام آباد پولیس نے عرشد شریف کے اہل خانہ کی مدیت کی بجائے اپنی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد سے یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد پولیس اس مقدمے کو خراب کرنا چاہتی ہے اب تک کی جو پیشرفت ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی اسی بات کا اشارہ کرتی ہے کہ شاید عرشد شریف مرہوم کو اپنے قتل کا انصاف نہ مل سکے اس کے اہل خانہ کو بھی شاید عرشد شریف کے قتل کا انصاف نہ مل سکے اور جو چیزیں جس طریقے سے چلائی جا رہی ہیں جیسے اپریٹ کی جا رہی ہیں اس کی وجہ اس سے بھی یہی امکان ظاہر ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان بھی عرشد شریف قتل از خود نوٹس کیس میں کئی بار اس طرح کی ابزرویشنز دے چکی ہیں کہ عرشد شریف قتل کیس میں ملوث شاید جو لوگ تھے وہ جو فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی کی ریپورٹ تھی اس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ چکننا ہو گئے اور پھر حالات و واقعات کو کنٹرول کیا جانے لگا اور ابھی تک عرشد شریف قتل کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی آئندہ ماہ تئیس اکتوبر کو عرشد شریف کی برسی ہے اور ایک سال گزرنے کے باوجود عرشد شریف کے قتل میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اس کے قاتلوں کو شاید قانون کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جا سکے اور وہ آزاد گھومتے رہیں کیونکہ یہی پاکستان کا قانون ہے کہ جو کمزور ہے وہ قانون کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس جالے کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے یہ آج کی تین اہم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ